اسلام دیکھنے والوں کو ہمیرہ کاشیپی طرف سے السلام علیکم آج ہم سالف کر رہے ہیں ایکسسائز 16.2 کا کسٹین نمبر 10 چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کسٹین نمبر 10 کو سالف کرنا اس میں آپ سے کہہ رہے ہیں شو دیٹ دا پوائنٹس اے بی سی این ڈی آر دا ورٹیسس آب دا ریکٹ اینگل میں نے آپ لوگوں کو بچوں شروع میں بتایا تھا کہ ان کوسٹین کو سالف کرنے کے لیے آپ کو فگرز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہے جو ہمارے جیومیٹریکل فگرز ہوتی ہیں تو جیومیٹریکل فگرز میں یہاں پر آپ سے کہہ رہے ہیں ریکٹ اینگل تو آپ نے سب سے پہلے ریکٹ اینگل درو کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریکٹ اینگل کیا ہوتا ہے سو ریکٹ اینگل کیا ہے آپ کے پاس یہ وہ فگر ہوتی ہے جس کے دو اوپوزٹ سائٹس ایک دوسرے کے پیرلل بھی ہوتے ہیں اور equal بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ rectangle ہے اور rectangle کے every two sides جو ہے جو opposite two sides ہوتے ہیں وہ parallel ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا side اور یہ والا side یہ parallel ہیں یہ والا side یہ والا side یہ parallel ہیں اور یہ same بھی ہوتے ہیں equal بھی ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے rectangle draw کر دیا ہے rectangle draw کرنے کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ points rectangle کے vertices ہیں vertices کیا ہوتے ہیں یہ corner points جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اس کے vertices کہتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گی یہاں پر آپ کو پتا ہے چونکہ ہم length کی بات کر رہے ہیں کہ یہ length اور یہ length same ہیں تو اسی لئے ہمیں جب length کی بات کر رہے ہوتے ہیں distance کی بات کرتے ہیں تو ہمیں distance کا formula put کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی آپ کے پاس دو طرح کے یہاں condition ہوگی distance of a b وہ equal ہو جائے گا آپ کے پاس یہ line اس line کے equal ہے تو distance of c d کے equal ہوگی اور distance of a d وہ آپ کے پاس equal ہو جائے گا distance of b c کے یہ آپ کو proof کرنا ہے اور normally آپ نے find اس میں سارے distances ہی کرنے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلا distance ہم find کرتے ہیں جو کہ ہے distance of a b اور a b کے لئے آپ کو پتا ہے ہم کیا کریں گے b والے points میں سے a والے points کو minus کریں گے distance کا formula میں یہاں پر first attempt میں لکھ دیتی ہوں اور second attempt میں میں اس کا formula نہیں لکھوں گی کیونکہ اب آپ کو یاد ہو چکا ہوگا formula یہ آگیا distance of a b so جلدی سے start کرتے ہیں b ہے 4 اور x ہے آپ کے a ہے آپ کے پاس 3 so 4 minus 3 کا whole square اور 1 minus 2 کا whole square یہاں آگیا distance of a b 4 minus 3 میں آپ کے پاس آ جاتا ہے 1 کا square اور 2 minus 1 میں آ جائے گا minus 1 کا square کیونکہ 2 میں سے 1 minus کیا 1 بچا بڑے نمبر کے ساتھ minus کا sign تو answer میں آ جائے گا minus تو distance of a b جو ہم لوگوں کے پاس آ جاتا ہے 1 کا square ہو جائے گا 1 اور minus پہ power even ہے تو وہ positive ہو جائے گی 1 کا square ہو جائے گا 1 so distance of a b آ جاتا ہے root 2 root جو ہے اس 2 کا perfect نہیں نکلے گا تو اسی لئے ہم اسے یہیں تکہ سٹاپ کر دیں گے second distance آ جاتا ہے distance of bc bc آپ نے find کرنا ہے so c میں سے آپ کو b minus کرنا ہوگا یہ آ گیا 5 minus 4 کا whole square plus 4 minus 1 کا whole square یہ آ گیا distance of bc 5 میں سے 4 minus کیا 1 بچا اور 4 میں سے 1 minus کیا 3 بچا so distance of bc آپ کے پاس آ جاتا ہے 1 کا square ہوگا 1 3 کا square ہوگا 9 so distance of bc آپ کے پاس آ جائے گا 10 10 perfect square نہیں نکلتا ہے تو ہم نے اسے یہیں تکہ سٹاپ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی next آ جاتے ہیں distance of c d پر میں line سے لے کر چل رہی ہوں اور پھر ہم دیکھ لیں گے کہ sides اس کے same آئیں گے یہاں d میں سے c کو minus کرنا ہوگا تو d میں سے c minus کرنے کے لئے d point ہمائے پاس ہے 6 minus اور c point ہے 5 اس کا آ جائے گا square اور پھر آپ کے پاس ہے 3 اور 4 آ جائے گا اس کا square تو یہ آ جائے گا c d one کا square اور یہاں آ جائے گا آپ کے پاس minus one کا square تو ہم اس کف جلدی سے یہ open کر دیتے ہیں root یہاں آ جاتا ہے آپ کے پاس one plus one اور c d آپ کے پاس ہو جائے گا root two ٹھیک ہے پٹا next پہ آ جاتے ہیں distance of a d بچ گیا ہے تو distance of a d معلوم کرنے کے لئے d میں سے ہمیں minus کرنا ہوگا a والے points کو تو یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس six minus three کا whole square plus three minus two کا whole square یہاں آ گیا distance of a d six میں سے three minus کیا three بچ جائے گا اور three میں سے two minus کیا one بچ جائے گا تو یہاں آ گیا distance of a d nine plus one یہ آ گیا آپ کے پاس root ten ہو گیا ہم نے آپ کو اوپر ہی proof کر دیا تھا یہ بتا دیا تھا کہ rectangle کے اور opposite دو sides جو ہیں وہ equal ہوتے ہیں تو یہاں آپ نے دیکھ لیا ہم نے proof کر دیا ہے کیا proof کر دیا ہے بچوں یہ آ گیا آپ کے پاس distance of a b یہ equal آ گیا ہے آپ کے پاس distance of c d کے جو کہ ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم نے start میں ہی condition بتا دی تھی آپ کو اور یہاں پر آ گیا a b cancer two اور یہاں پر آ گیا آپ کے پاس c d cancer two اور دوسری condition تھی آپ کے پاس کہ distance of b c وہ equal آئے گا distance of a d کے تو ان دونوں کا answer آیا ہے root two ان دونوں کا answer آیا ہے root ten ہم نے یہ proof کر دیا کہ یہ point vortices of rectangle کو form کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا آپ کا answer امید کرتی ہوں یہ question اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا next question دیکھنے کے لئے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے تب تک کے لئے ہمیرا کاشف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ